السلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو ایم ایس اردو لیڈریچر نسیم حجازی آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے نسیم حجازی ان کی پیدائش، ان کا نام، تعلیم، خاندان کے حجرت ان کی عدبی سرگرمیاں چاہے وہ ان کی صحافتی میدان میں ہو نوول نکاری، تنزو مزا اور سفر ناموں پہ ہم بات کریں گے تو چلیے اپنی اس لیکچر کا آگاز کرتے ہیں نسیم حجازی نسیم حجازی اردو کے مشہور نوول نکار تھے جو تاریخی نوول نکاری کی صفح میں اہم مقام رکھتے ہیں نسیم حجازی انیس مئی چودہ کو مشرقی پنجاب کے زلہ گرداسپور کے ایک گاؤں سوجانپور میں پہدا ہوئے ان کا شمار دیسویں زدی عیسویں کے مشہور نوول نکاروں، عدیبوں اور صحافیوں میں ہوتا ہے ان کا اصل نام شریف حسین تھا لیکن وہ اپنے کلمی نام نسیم حجازی سے ہی مشہور و معروف ہوئے سرزمین حجاز سے والہانہ محبت و عقیدت کے باعث انہوں نے اپنے لیے نسیم حجازی کا عدبی نام اختیار کیا اب بات کی جاتی ہے ان کے تعلیم کی نسیم حجازی نے سن 1932 میں مشن ہائی سکول دھارے وال سے میٹرک پاس کیا 1938 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے بی اے پاس کیا تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا نسیم حجازی کی صحافتی میدان کی کارکردگی دیکھی جائے تو سن 1941 میں وہ کراچی کے دو اخبارات حیات اور زمانہ سے منسلک رہے بلوچستان اور بالائی سندھ میں تحریک پاکستان کو مقبول عام بنانے کے لیے انہوں نے میر جعفر خان جمالی کے ہفت روزہ تنظیم کے مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا 1943 سے 1948 اسی پرچے سے منسلک رہے اس کے بعد سن 1949 سے 1952 تک روزنامہ تعمیر راولپنڈی کے مدیر کے طور پر بھی انہوں نے قدمات انجام دیں اور اسے بامی اروج تک پہنچایا 14 اگست 1953 کو نسیم حجازی اور چہدری انائیت اللہ نے روزنامہ کوہستان راولپنڈی سے جاری کیا اس اخبار نے مقبولیت کی منزلیں بہت تیزی سے تے گی جس کے بعد وہ لاہور اور پھر ملتان سے بھی شائع ہونے لگا سن 1964 میں نسیم حجازی نے صحافت کی دنیا کو خیر آباد کیا اور اپنی تمام تر توجہ اپنے اصلی اور بنیادی کام نوول نویسی پر مرکوز کر دی انہوں نے اپنے صحافتی زندگی کے دوران بھی کئی نوول لکھے ان کا اولی نوول داستانی مجاہد کا پہلا ایڈیشن سن 1943 میں شائع ہوا تھا جس نے بڑی مقبولیت حاصل کی تھی ایک اہم بات جو نسیم حجازی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ برطانوی راج سے آزادی کے وقت ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور باقی کی زندگی انہوں نے پاکستان میں ہی گزاری تھی اب بات کی جاتی ہے ان کی نوول نگاری کی نسیم حجازی نے مسلمانوں کے عروج و زوال اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات و ادوار کو اپنی نوول نگاری کا بنیادی موضوع بنایا ان کے نوولوں میں تاریخی حقائق کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ پڑھنے والا خود کو اسی دور میں جیتا جاگتا محسوس کرتا ہے اور تاریخی شخصیات کی صفاتوں کیفیات مجسم ہو کر نظر آنے لگتی ہیں اب نسیم حجازی کے نوول کی پہرس دیکھتے ہیں ان کے تمام نوول ان کے نوول میں پہلا نوول ہے آخری مارکہ آخری چٹان انسان اور دیوتا شاہین معظم علی خاک اور خون کیسر اور کسرہ کلیسہ اور آگ اور تلوار ٹوٹ گئی اندھیری رات کے مسافر پردیسی درخت گم شدہ کافلے داستان مجاہد یوسف بن تاشفین محمد بن قاسم اور کافلے حجاز جی ویورز یہ تھے ان کے تمام نوول ان کے نوولوں کے نام اب ان کے تھوڑی سی تفصیل پر جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے نوول کے موضوعات کیا ہیں ان کے نوول کس بارے میں دیکھے گئے ہیں ان کے نوولوں میں پہلا نوول دیکھیں آخری مارکہ آخری مارکہ نسیم حجازی کا ایک شاندار نوول ہے جس میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان میں فتوحات اور ہندو راجپوتوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہونے اور جھوٹے دیوتاؤں کا پڑچار کرنے والے پجاریوں کے دلوں میں اسلام کی دھاک بیٹھنے کے واقعات کو کلم بند کیا ہے بہت مقبول ہوا تھا ان کا یہ نوول اس کے بعد ان کا نوول آتا ہے آخری چٹان آخری چٹان چنگیز کان کے مظالم کی داستان ہے امتی مسلمہ کی تاریخ کا ایک تلخ باب جو نسیم حجازی کے کلم سے گزرا آخری چٹان نوول میں وست ایشیا میں چنگیز کان اور خوارزمی حکومت کا آخری بادشاہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے مابین کی کشمکش چنگیز کان کے مظالم اور خلافت عباسیہ کے حالات کلم بند کیے گئے ہیں ان کا اگلا نوول ہے انسان اور دیوتا انسان اور دیوتا بھی انہی کا تحریر کردہ نوول ہے ان کا یہ نوول قدیم ہندوستان جو کہ ایک قدیم تہزیب اور ثقافت رہی ہے اور قدیم ہندوستان جو کی موجودہ دور کا پاکستان بھارت نیپال اور بنگلہ دیش ہے اس میں بھرمن اور کشتری ذات کے لوگوں کے شدروں پر مظالم پر مشتمل ہے نسیم حجازی کے نوول دلچسپ تاریخی معلومات پر مشتمل ہے اسی طرح سے انسان اور دیوتا میں بھی انہی تاریخی واقعات کو لکھا گیا ہے اگلا نوول ہے شاہین شاہین ایک تاریخی نوول ہے جس کو اردو میں پاکستانی اسلامی تاریختان اور نوول نکار نسیم حجازی نے لکھا ہے اس کتاب میں سن انیس سو بانوے میں سکوت غرناطا کی صورتحال کی تفصیلات پیان کی گئی ہیں جب مسلمانوں کو سپین سے جلاویتن کیا جا رہا تھا اس نوول میں غرناطا میں مسلم اقتدار کی تباہی کے وجوہات کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اگلا نوول ہے موظم علی موظم علی نسیم حجازی کا ایک ایسا نوول ہے جس میں سلطان ٹیپو شہید کے مطلق دلچسپ تاریخی واقعات کو لکھا گیا ہے اس نوول میں ان محیب آندھیوں اور طوفانوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے درمیان سلطان ٹیپو ایک مینار کی طرح دکھائی دیتے ہیں ان کے بیشتر کردار مسور سے زیادہ بنگال کی تاریخ کے اس طور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب ملت کے شہیدوں کی لاشوں پر وطن فروش اپنے اقتدار کی مسندیں عراستہ کر رہے تھے معظم علی اس داستان کا مرکزی کردار ہے نسیم حجازی نے اس نوول میں احساسات کے آئینے میں اس زوال پذیر قوم کے سیرت و کردار کو نمائع کرنے کی کوشش کی ہے جسے موت و حیات کی کشم کش میں کسی نجات دہندہ کی تلاش تھی اگلا ان کا نوول ہے خاک اور خون خاک اور خون نسیم حجازی کا تاریخی نوول سن 1947 میں تقسیم ہند کی دوران برے سگیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو بیان کرتا ہے نسیم حجازی نے اس نوول میں مسلمان آنے ہند کی درد و کرب کو بیان کیا ہے اس نوول میں ان واقعات کو حقیقی شکل دی گئی ہے جو اس وقت پنجاب کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں میں بھی پیش آئی اگلا نوول ہے کیسر و کسرہ کیسر و کسرہ اسلام کی ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے نوول کی سب سے بڑی خاص بات کہانی کی روانی ہے جو کسی بھی موقع پر کاری کو بور نہیں ہونے دیتی یہ ایک ایسا نوول ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تاریخ سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کیسر و کسرہ کو ضرور پڑھے تاریخ نگاری میں دیانت تاثب کا مسئلہ ہر مسننف کے ساتھ یقصہ ہے اور کیسر و کسرہ بھی اس سے مبرا نہیں ہے اگلا ان کا نوول ہے کلیسہ اور آگ کلیسہ اور آگ مسلمانوں کا اندلس سے انخلا کے بارے میں نوول ہے اگلا نوول دیکھیں اور تلوار ٹوٹ گئی اور تلوار ٹوٹ گئی یہ بھی ان کا تاریخی نوول ہے اور اس کتاب میں انگلو میسور جنگوں جو سلطان ٹیپو کے دور میں لڑی گئی تھی ان کا احوال بیان کیا گیا ہے یہ نوول نسیم حجازی کے نوول معظم علی کا دوسرا حصہ ہے اور یہ کہانی سلطان ٹیپو کے وفادار جنگجو معظم علی کے دو بہادر بیٹوں انور علی اور مراد علی کے گھڑ گھومتی ہے وہ دونوں سلطان اور ریاست میسور کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے آخر میں جب سلطان کو انگریز شہید کر دیتے ہیں تو معظم علی کا بڑا بیٹا انور علی بھی انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے جبکہ مراد علی افغانستان کا رخ کر لیتا ہے اگلا نوول دیکھیں اندھیری رات کے مسافر اندھیری رات کے مسافر میں استرداد سکوتے گرناطا کی کہانی ہے اس سے اگلا دیکھیں پردیسی درخت پردیسی درخت نوول میں برطانوی راج اور تقسیمی ہند سے چند سال قبل کے واقعات لکھے گئے ہیں اس سے اگلا نوول ہے گمشدہ کافلے اس میں برطانوی راج تقسیمی ہند تحریک پاکستان یعنی پردیسی درخت سہی کے پیوستہ ہے تو اس کے واقعات لکھے گئے ہیں اس سے اگلا نوول دیکھیں داستانی مجاہد داستانی مجاہد ان کا ایک ایسا تحریر کردہ نوول ہے جس میں تاریخی واقعات خلافت انویہ فتح اندلس فتح سند فتح وسط ایشیا اور فتح المغرب کی دلچسپ واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور اس نوول کے بارے میں نصیم حجازی خود کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پہلا نوول فنی اعتبار سے کس حد تک کامیاب ہے لیکن جہاں تک دلچسپی کا تعلق ہے تو میں اپنی عدبی صلاحیتوں سے زیادہ تاریخ اسلام کی رنگینی کو اس کا زامن سمجھتا ہوں جے اب باری آتی ہے ان کے اگلے نوول کی وہ ہے یوسف بن تاشفین یوسف بن تاشفین مراکش کے جنوب میں سہرائی علاقے کا رہنے والا تھا جس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے سہرائے آزم اور اس کی جنوب میں خاندان مرابطین کی حکومت قائم کی بعدی ازاں اسے سپین تک پھیلا دیا یوسف بن تاشفین نے سن دس سو اکسٹھ سے سن گیارہ سو ساتھ تک حکومت کی وہ بہت بڑا نیک اور آدل حکمران تھا اس کی زندگی بڑی سادہ تھی تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس نے سہرائے آزم میں رہنے والے نیم وحشیوں حبشی باشندوں سے کئی سال تک لڑائیاں کی اور اپنی حکومت تریائے سینگال تک بڑھا دی تھی یہ لوگ ان قبائل کے خلاف جہاد ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے بے شمار بربریوں اور حبشیوں کو مسلمان بنایا سہرائے آزم میں اسلام کی اشات اور اندلس میں مسیحی یلکار کو روکنا اس کے بہت بڑے کارنامے ہیں شہر مراکش کی تعمیر بھی قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایک نیم وحشی علاقے میں دارالحکومت قائم کر کے تہذیب اور علم کی بنیاد ڈالی یوسف نے تقریباً پچاس سال حکومت کی اس کی قائم کی ہوئی سلطنت کے بعد اس کے بیٹے نے بھی حکومت قائم کی تھی اور یہ حکومت اس کے مزید چالیس سال تک قائم رہی نسیم حجازی نے اس نوول میں یوسف بن تاشوین کی سیرت اور ان کے کارناموں کو نہائیت دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے اور یہ نوول ان کا بہت مقبول ہوا تھا اگلا ان کا نوول ہے محمد بن قاسم محمد بن قاسم نسیم حجازی کا یہ نوول ہے اور دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں اس لڑکی کی کہانی بیان کی گئی ہے جس کی فریاد پر محمد بن قاسم نے لشکر کے ذریعے ہندوستان پر چڑھائی کی تھی دوسرے حصے میں لڑکی کا خط حجاج بن یوسف تک کیسے پہنچا اور کیسے محمد بن قاسم نے ہندوستان پر چڑھائی کی اور لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے آزاد کرایا یہ نوول بھی بہت واقعات ہیں جی جی ویورز یہ تھے ان کے تمام نوول ان کے فہرست بھی آپ کو بتا دی ہے اور یہ نوول کی موضوعات کیا ہیں کس کس بارے میں لکھے گئے ہیں آیا کی کسی شخصیت کے بارے میں ہے اب باری آتی ہے تنزو مزا کی نسیم اجازی نے جہاں نوول پاک بھارت جنگ سن 1965 کے بارے میں ہے دوسرا ہے ثقافت کی تلاش یہ بھی ڈراما ہے تیسرا ہے سو سال بعد اور چوتھا ہے سفید جزیرہ سو سال بعد اور سفید جزیرہ دونوں نوول کی حیث میں لکھے گئے ان کی لکھی گئی ان کی کتابیں ہیں اور جن کا تعلق تنزو مزا سے ہے یہ تو تھے ان کی تنزو مزا پر لکھی گئی کتابیں اب باری آتی ہے ان کے سفر نامے پر نصیم اجازی کا سفر نامہ اس نے بھی وہی وقت حاصل کی جو ان کی نوول نگاری اور جو ان کی تنزو مزا کو حاصل ہوئی اور ان کے سفر نامے کا نام ہے پاکستان سے دیار حرم تک انہوں نے اس اپنے تمام حالات و واقعات اور سفر کے احساسات کو انہوں نے کلم بند کیا ہے یہ تھے ان کے تمام نوول ان کی تنزو مزا پر لکھی گئی کتب اور ان کا سفر نامہ لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھی جائے کہ نصیم حجازی جو وجہ شہرت بنی وہ تھی ان کی نوول کے سن نوول نگاری میں انہوں نے اہم کام کیا ان کے تاریخی نوول تھے عدب میں خاص مقام رکھتے ہیں ان کے نوول مسلمانوں کی اروج و زوال کی تاریخ پر مبنی ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا جنہوں نے اردو خواہ طبقے کے کئی نسلوں پر اپنے اثرات بھی چھوڑے ہیں وہ صرف تاریخی واقعات کو بیان کر ہی نہیں رہ جاتے بلکہ حالات کی ایک ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ کاری خود کو کہانی کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے اور نوول کے گرداروں کے مقالموں سے براہ دل آویس بنانے کے لیے خسن اظہار کی آخری حدوں تک جاتے ہیں نتیجتا ان کا اسلوب نگارش سہر آفری بن جاتا ہے کم نظر ناکدین اسے پروپیگنڈا کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ درحقیقت عدب کی اسرار و رموز سے واقف نہیں اور محس اپنے تاثبات و جذبات کو اصول و میار سمجھتے ہیں جبکہ نسیم حجازی کے نوولوں کے ساتھ ان کے کارین کی ذہنی وابستگی درحقیقت نوول نگار کی مہارت فن کا ثبوت ہے سن 1940 سے تا 1991 نئی نسل کو نوول نگاری کے ذریعے مسلمانوں کی روج و زوال اسباب صدی باب اور عملی اقدام سے آگاہ کرتے ہوئے نسیم حجازی نے روز اول سے معتبر مورخ کا کردار ادا کیا وہ فن پر مکمل گریفت اور نوول کی تقنیق سے خوب واقف تھے وہ علامہ اقبال اور قائد عظم سے بھی متاثر رہے مسلمانوں کی سوئی روح کو بیدار کرنے میں نسیم حجازی کی نصر نے وہی کمال دکھایا ہے جو علامہ اقبال نے شاعری میں دکھایا ہے نسیم حجازی کے بعض کردار جذباتی مقالمیں پیش کرتے ہیں اور طویل مقالموں سے کاری کو ہرگز بوریت کا احساس نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ حقیقت سے دور نہیں ان کی ہر کتاب کے شروع ہوتے ہی حکمت و دانش کے موطی بھی ہر صفحے پر چمکتے مل جاتے ہیں نسیم حجازی کا مطالعہ وسیع اور مشاہدہ گہرہ ہے وہ جس ماحول کو پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی جزیات و تفصیلات سے وہ خود بھی واقف ہوتے ہیں ان کی سیاسی بصیرت تاریخی واقعات کے تمام مزمرات کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے پنی کمال کا اندازہ محمد بن قاسم کے مطالعے سے کیا جا سکتا ہے کہ کس ہنر مندی و چابق دستی سے تاریخ مسخ کیے بغیر متاثر کند آستان سے حالات جنگ میں بھی انسانی رشتوں کے احترام اور معاشرتی سرگرمیوں میں امن و محبت کا ماحول پیدا کیا ہے آخری چٹان نوول میں دیکھیں کہ اس میں عالم اسلام کے خلاف منگولوں کی تباہ کن یلگار کا تنہا مقابلہ کر کے سلطان جلال الدین شاہ خوارزم نے بغداد کی خلافت عباسیہ پر ملانے والے خطرات کو ایک مدت تک روکے رکھا کیسروں کسرہ اور کافلے حجاز میں اسلام کے دورے ذریع کو نوول نگاری کا موضوع بنایا اسی طرح سے ان کے اور بھی نوول ہیں جن میں ان کی تاریخ پڑھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چابق دستی سے انہوں نے نوول لکھے اب نسیم حجازی کے آخری ایام کی بات کی جاتی ہے ان کے زندگی کے آخری ایام نسیم حجازی نے اپنے آخری ایام میں ممتاز ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی توجہ دلانے پر سیاہ چن کے محاذ پر افواج کی جہا بازی کے پسے منظر میں ایک نوول لکھ رہے تھے مگر شدید علالت کے باعث وہ اس کو مکمل نہ کر سکے اور نسیم حجازی نے دو مارچ 1996 قرار پنڈی میں وفات پائی انہیں اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا اور یوں بہت سے کرداروں کو زندہ جاوید بنانے والا کلمکار خود بھی تاریخ کا حصہ بن گیا جی بیورسی یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں ہم نے نسیم حجازی کہ پوری زندگی کا آہاتہ کیا ہے ان کی پیدائش سے لے وفات تک درمیان کے تمام حالات ان کے نام ان کی تعلیم ان کا خاندان ان کی عدوی زندگی خاص طور پر ان کی صحافتی میدان میں انہوں نے کون کون سے خدمات انجام دی ان کی نوول نگاری اور تنزو مزہ اور سفر نامہ اور اس کے علاوہ کچھ خصوصیات جن کو اپنی نوول نگاری میں بھی انہوں نے برتا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی سوال ہو تو آپ